اللہ علیہ وسلم 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 بیمارہ مشفا حقیقی وارث دا جلد زہور آج دی نوکری دا آغاز انہا لفظاں تو کر لینی ہے کہ بطول کے سنوا دیں جمادی رسانی دا مہینہ آمد بھی مقدومہ دیسے مہینے اچھے شہادت بھی کل ترہی جمادی رسانی گزاری بیٹھے ہو اے مہینہ منصوب ہے حسنین شریف ہیں دی پاک امہ دینا اس واسطے استادہ آلے ہیں حق بند ہے دو چار گلہ پاک مقدومہ نشانے جا پہلا لفظ میں فضائل دا آخر لگا بطول کے سنوا دیں جڈہ سونا میار سماد اوڈہ سونا لفظ منڈی علیہ و بطول اس بی بی نو آدن جہندہ واسطہ اللہ دے دربار اچھوں راد نہ ہو سکے تو سن سونا سنیں پھر حق بند ہے جہ سونا سنیں اگلا لفظ اس تو وڈہ کھا پہلا لفظہ کے بطول اس بی بی نو آدن جہندہ واسطہ اللہ دے دربار اچھوں راد نہ ہو سکے دوسرا لفظ بطول اس بی بی نو آدن جہندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت پہ جائے میں کیا بات پھر حق بند ہے پہلا لفظ میں آکھے بطول اس بی بی نو آدن جہندہ واسطہ اللہ دے دربار اچھوں راد نہ ہو سکے بڑا سونا سنیں دوسرا لفظ میں آکھے بطول اس بی بی نو آدن جہندی ایک چادر پوری امت دے گناہ تے ابر رحمت بن جائے اس تو بھی زیادہ سونا سنیں گھون جڑا لفظ آکھن لگا اے دے تو چنگا یاد ہی نہیں بڑا ہے بھی کوئی نہیں ہے دے تو بڑا قرآن پاک دے زبان ایک بطول کس نو آدن قرآن پاک دے زبان ایک بطول اس بی بی نو آدن جڑی سال دے تری سو پیسٹ دن ہر دن رات دے اٹھ پار ہر پار دے ترے گھنٹے ہر گھنٹے دے سٹھ منٹ ہر منٹ دے سٹھ سیکنڈ ہر سیکنڈ دے کروڑ دے حصے چومی اللہ دے قانون دے مطابق عبادت تو روکی نہ جائے 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 اس طاہرہ متطاہرہ بی بی نبطول آدم اے لفظ چپ کر کے سنگئے سارے میں کہا اس طاہرہ متطاہرہ عیدی توزی کراؤں طاہر کیوں دائیں جیڑا پاک ہوئے طاہر مانا پاک متطاہر کیوں دائیں جیڑا آپ بھی پاک ہوئے تھے پاک کرندی طاقت بھی رکھ دا ہوئے میں پاک مقدوم مانا اس طاہرہ متطاہرہ یعنی پاک بھی ہے پاک کرندی طاقت بہت ساریہ مثالہ نے مثالہ نے نہیں جانا دودھ جیڑا دودھ یہ طاہر ہیں عجیدی چاہ بندی دودھ طاہرے طاہر مانا پاک اچھا دودھ پاک ہے پہ وضو کیوں نہیں کر دے کیونکہ کیونکہ طاہرے 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 متطاہر نہیں اندھے مقابلے چپانی طاہر بھی ہے متطاہر بھی ہے اب آدھرو اے تو تک تم لیانے چار مصرے آواز سے ساری محنت کر رہے ہیں کوئی شریف کسی شریف کو توفہ دے وہ لازمان اسے کرنے وصول اٹھتا ہے اے میرے بزرگ بیٹھے نہیں اجتھوں کسے بال بچے کوئی توفہ دیں بچے دا حق کو باند فراج شامل وہ توفہ اٹھ کے وصول کریں وجہ وجہ تو آدھرو سامنے کہ دین اللہ وڈہ ہے بزرگ لین اللہ چھوڑتا ہے لو اے وڈہ چھوڑ رہا اور ذہن کی رہے چار مصر کوئی شریف کسی شریف کو توفہ دے وہ لازمان اسے کرنے وصول اٹھتا ہے نبی کے پاس یہ توفہ ہے ظہرہ خالقہ جب ہی تو دیکھ کہ اس کو رسول اٹھتا ہے آباد رو وستر رو چار مصرے بڑے پیارے ہور میرے سامنے آگے دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا آخری لیند نہایت توجہ جڑی آخری لیند اس میں چو مصرے ہیں جڑا چوتھا مصرے ہیں انہیں ہے توجہ قابلے گا دنیا کو جس کے فیض نے جنا پڑھنا میں ایک وری نہیں تانوا آخرہ میرے علوے کھو جو تو بیندے جو پہے ہو سارے میں ہمیں آکھیں جاؤں کھپی جام آئے نکلے اور جڑے کروں آئے سننہ نہیں آئے اپنا انداز ہے بھے یہاں رنگ بدل دے اپنا اپنا انداز ہے میں کاری مجبور کیتا ہی نہیں اٹھ کے کھلو کے نعرہ مارو چھاڑ مارو اے یہ گلہ میں نوکری کرنی ہے تو ساں نوکری سننی ہے دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا ہوتا تھا فیض یا وہ ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے اور آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بطول سے بسم اللہ 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 پور جگدانا زہرائیں حسمت دے ایک ملک دانے پور جگدانا زہرائیں میں قسمن اہدادین لادی شاہ رگدانا زہرائیں ایلین سنیں جیریہت ہاں دردہ مدری ہائی اوندے نگدانا زہرائیں جیری سار سارور تے ساجدی ہائی آغاز کر رہے ہیں کسیدیاں دیں سارا تک پہنچ گیاں کسیدیاں دیں اگوں لین جانے تقریباً میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی مرتبہ گامشہ کربلا شروع کی تیسی تے تیسری یا چوتھی مرتبہ تے باقی مجالے کسیدی جتی ہے سارے نالوں سوکھیاں سوکھیاں چیزاندہ انتخاب کریدہ کہ اے بھی قدی نہیں آکھیا کے جو میں کر رہے ہیں کوئی ہور نہیں کر سکتا مجال کوئی بھی کر سکتا ہے محنت کر کی محنت کر مشکل ضرور ہندہ ہے ناممکن نہیں اوہ کرنا لہا کوئی بھی کر سکتا میں ہمیں کیوں وڈا بول آجزی دی جگہ ہے ہاں ایک چیز ہے کہ جیلی چیز نے اجاگر کیتا ہے ممبر تے پچھلی ذاکری چیز بھی نہیں ہویا دور حاضر دے ذاکری انہوں جنہیں کرنا میرے بات کرنا ہے کیونکہ میں کر چکے ہیں اچھا کلام لے کہ انہوں سردہ لباس آپ پڑھنا اے پچھلی ذاکری چیز گوائی دے ہوگے ماشاءاللہ پلانے ازادار بھی بیٹھے ہیں انہا چیز نہیں انہوں میمبر کے اجاگر کیتا ہے تو دوک شیر پنجابی دے جڑے میں تقریباً تیسری چوتھی مرتبہ پا رہے ہیں عوضیتو آگاز کا ہووے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا ہووے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا اندھے بارے جو میں نہیں آکھا گا بندہ آوے ادھے کمین دی نصر کرے نا تے خارج پول جاندے اے ڈا کو سوکھا ہے ہووے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا ہووے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا اچھا ہم دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ہووے بھلا کی میں کوئی دعویٰ ہے ممبر تکھنا تجھے میں دعویٰ اڈا وڈا کیتے دلیل بھی دا وڈی ہونی چاہیے ہیں لہوے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا ہووے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دا ڈا کوئی ڈا کوئی اے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دار اے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دار اللہ دے نہ دے نہ دے اللہ دے نہ دے نہ لے اے بھلا کی میں کوئی ہم سر حسین دار ابادرہ ابادرہ ہو بھی بھلا کی میں کوئی ہمسر حسین اللہ دینا دینا علیہ اکبر ہمسر اکبر ایک کافیہ چل رہے ہیں اے تی وی جو میں سنے آسی تی لکھ کٹھا ہو ایسی ہے ہاج تے بندہ تی یا پنجی تے کربلا چار کروڑ نانے کلتی لکھ پتر کھولا چار کروڑ اینی کی منصر کرنی سے آشور دے حجوم تو چہلم دے روز تک کتنا بڑا ہے میں کلے لشکر حسین دا آباد رہو آباد رہو آباد رہو کسی نے نشانہ نہیں بنا رہے اپنی اپنے تو لے لگ جدو آسی جذباتی ہونے میں اپنے تو لے رہے جدو آسا تھوڑا جذباتی ہونے ایک لفظہ نہیں یا اللہ اگلا مصرہ پڑھن وہاں سے قدی پار دے نیار تو میں اڑ کے پڑھا اڑیا تھا نہیں جانا مصرہ انجدہی ہے پرواز ہو پر سننا لہا پرواز ہو پر پڑھننا لہا ہمصر حسیندہ اکبر حسیندہ لشکر حسیندہ نیاز مولا اگر دل لاکھے دعا کرنے داد نہیں دعا کرنے دل لاکھے تے پھر کنجوسی نہیں حیدر دے ملکرانو شاید خبر نہیں حیدر دے ملکرانو شاید خبر نہیں جنت حسن امیر دی مہاشر حسیندہ جنت حسن امیر دی مہاشر حسیندہ مہاشر حسیندہ مہاشر حسیندہ دیٹا ہوں وا وا ساریاں مولاد ازادار ملین بانے کافی دیٹا مندسے ساری منو یاد نہیں اونہ چون انشاءاللہ گیارہ زلاج بارہ زلاج اے منو یاد نہیں اے بھی پڑھنگا باقی دیاں چوئی اکتوبر غالباً بیٹھیں انشاءاللہ ایسا جیڑیاں بسارگی پڑھنے مولاد زلاج کریں لو کسی دیدہ دلشد ناؤں وی ناؤں وی انشاءاللہ مولاد زلاج کریں صبر رضان وی تکے جرد نے کیا صبر رضان وی تکے جرد نے کیا نو لکھ دو بھاری ہو گیا اسغر حسین اب آد رہو زندہ اسلام انراز نہ ہوئے تھوڑا جاگ سفر کریوں موقع دی مناسبت نال باندھا بھی آج سیدھا پڑھنا وہ کم بھی ہے سیدھا آج رکھ دی بطور بطور اللہ اللہ تین لکھ جینا پردائی رکھ دی بطور بطور رکھ رکھ جینا جینا پردائی رکھ بطور اللہ تینو کون آگ چودہ کر دی نہ بندگی قبول چودہ دستی آگ اللہ ہے سانی چودہ چودہ کر دی نہ بندگی قبول جینا رکھ اللہ تینو کون آگ تینو 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 زمانے لئی بہانے لئے بہانے لئے ایلی ویجو تینو بیکھیا زمانے لئے زمانے لئے جیتو کر دانا ایلی دانا زور اللہ تینو کون یا کر دانا لئے ہم چودہ سلام حل 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 ابان راو اسکر بہت بہت شکر بہت بہت شکر شبہ ہجرت مکی آئے رولا آئے رولا آئے او دو اے لینو سمان دانا رسول اللہ تینکو لیاک دا او دو اے لینو سمان دانا رسول 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 جوڑ کے ردیف ہے ہاتھ جوڑ کے اچھا پنجابی لفظ ہے ترلا ترلا مین ترلا دا مانو منت رکویٹس گزارش ترلا دا مانو منت رکویٹس اچھا پنجابی لفظ ہے ترلا مانو منت رکویٹس گزارش 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 غوط گزارش 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 میں کوئی اوقات نہیں میں کوئی بسات نہیں ترلا میں گازی اگے پانے ہاتھ جوڑ یں میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی بسات نہیں ترلا میں گازی اگے پانے ہاتھ جاڑ کے سدھے سادھے ملنگانو نا ڈرائیا ہے توبہ توبہ والنا لو باریک تلوار دی تارنا لو تے ملنگو چاہے سدھے سادھے در جانے پتہ نہیں کی بنیں گا والنا لو باریک تلوار دی تارنا لو تے کوٹ اپ دل مالک تے لاہور دینا شیف پورا روڑ تے میں مجلس پڑھنی ہو میرے تو میرے نالکاری صاحب بیٹھے مولا دے مدہ خان پڑھ دے پہ اونہ پانچھے دفعہ کھا توبہ 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 پلے سرات والنا لو باریک تلوار دی تارنا لو تے پیچھو کاری صاحب فرمایا ہے تا پھر نالنگاں نا لیاں گل بے شک والنا لو باریک تلوار دی تارنا لو تے یاد رکھو ایک اللہ انہا آواز تے جڑے حلی نو سوچ دے منہ نالے آواز تے موٹر بے منہ نالے آواز تے کوئی فکر نہیں ایک ہو جڑے سوچ دے اچھا اے سوچ دے اے گل زمین چاہ گئے اے سوچ دے اے ماند رہے ہیں اے تھے آندہ نہیں اے تھو جاندہ نہیں بے شک والنا لو باریک تلوار دی دارنا ناڈر آ ملنگا نو ماتنیا نو ناڈر آسا نو کسے گل دے کوئی فکر نہیں مصلا ماتم دار نو روکنے شاک دے ماتم دار نو روکنے شاک دے اوپی دارانو ٹوکنے شاک دے اوپی دارانو ٹوکنے شاک دے بے خلائن سرات والے بے خلائن سرات والے پل دے افیس را شاہ دے ملنگا نو لندھانائے ہاتھ جو خلائنہ چوار دے خلائنہ خلائنہ حکی 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 حق حکی 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 لیے Weil آگه چھوٹنین قیدہ یہاں ادھرا تھا ٹائم بانی آندہ حکم ہے کہ پاک سیندی شہدت نہ پڑھے معصومہ سیندی اور سرکار وفاد منع کی تی آخری جنہیں مولاد امدہ خان انہوں نے کشوڑول ہے وہ پرسن گربت ایک جملہ جتنا مرضی فضائل پڑھے ہوئیں جڑے شامی چوندی رومن باستیان میں ضروری نہیں بندہ ٹکرا مار کے روئے دھائیاں مار کے روئے بہن کر معصوم کو لو پوچھے مولا چھے آکا کو لو پوچھے توڑے دادے دے غمج کی بے روئی ہیں کس سے کتابت نہیں لکھی ہویا مولا کیا ہوئے پٹ کے روئے ٹکرا مار کے روئے دھائیاں مار کے روئے نا معصوم مقتصر جا جواب دکتا ہے مولا فرمین دن غریبہ نہ کس ہے جنہیں دل لکھی کیمٹے سونا ہیں ہرڈے دھائی اللہ اللہ میں بسول دکھوں بناوٹی دا کائل نہیں ہمیں میں قدیث لالجتے نہیں پڑھے بہت زیادہ مجلسوں میں ہمیشہ کوشش کی کہ سائیں بھی راضی ہوں بندیاں دیتے نہیں جائے مجلس سائیں بھی راضی ہوں بندے راضی کرنواسے غربہ تے سائیں دی کوشش کری دی کہ یاد دہرے چھپڑے جائے توہین بھی نہیں کری دی مولا فرمینر غریب حلق کس ہے جمعیت دیدہ کی سوال پھر دوسرا پوچھے نہ لیں پوچھے مولا جو وین کر کے رو بھی ہے مولا فرمینر خوش نصیب ہے میری امہ ربان دی سنت ہے پھر تیسے رہ سوال کی مولا جو وین بھی کریے نال ماتم مولا فرمینر بس تو بھی زیادہ خوش نصیب ہے میری دادی زینب دی سنت ہے آخری سوال پہ اوکھا مولا کسے مجبوری تو ہنج نہ آوے مجلسے چاہ سے بندے آن دن جنہیں نہیں رو سکتے ہنج نہیں آن دی کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں معصوم کو لوگ پچھے ہیں مولا جنہیں مجلسے بے کے نہیں رو سکتے انہیں دے مطلق فرمائے مولا نراستہ نہیں پھر مقتصر تے سوڑا جوا معصوم فرمین کوئی بات نہیں ہنج نہیں بھی آن دی چلو جتنی دیر مجلسے چھ بیٹھا رہے ہیں سوچ دا تا ریان ہے اے ڈے وڈے گھار میں لوٹر بھئی کیوں بھلا ہو گئی بھلا ہو گئی بہت منظوری والی مجلسے مولا بانی آن دی توفیق آتے سنے آنسو آگے سپاہی زندانے چاہے پھر سنو لفظ میں سپاہی زندانے چاہے تو آڈے تے میرے زخمی مولا دے زجیر ہی لائے سپاہی آدھے حسین دے زخمی بچڑا تکو دربار اچھی یزید نے سدھے خدا دی لانت ہوئے اٹھن میرے مولا تو رندہ ارادہ کیتے او جڑی بھرادی نسل دی زامنہ مڑھ کے بیٹھئے سجاد جی اممہ کیوں تیار ہیں یہ میں حد بعد کیا دے اممہ پیشی تے پڑھ لینا سکھ ہے بزرگوں پیشی دا نام آئے توڑے جو نہ اٹھ سک دیئے تلیاں ٹیک کے اٹھئے سجادہ گلچوں کبھی بھی روکیا دی آدھرات لے لے ایک کیڑا قائم پیشی دا رات وعد پہ یہ روکیا دی اممہ بے وارث جو ہوئے نہیں سمجھے تو ساں اممہ ٹائم تا وارثاں وارثاں بھی ہوگا میں بے وارث جو ہوں بی بی فرمینن سجاد تیرے پیو دی لاشتے وعدہ کر کے ٹوریم جی تائی جی سان تیرے نسل دی بکا دی زامنہ میں میڈلال یاد رکھیں جی تائی توں واپس ناول سے یہ تائی کھڑ کے تیرے انتظار کرے ساں میں صدقی ہو جاں آگن میرے امام دربار آج پہلی دفعہ اس کمی نے اٹھ کے استقبال کیتے ہیں متدد وار جتے بھی مضمون پڑھے اجرابان پڑھن لگا اس شائر دا میں نہیں جان دا کسے بزرگ شائر دا لکھے ہوئے مجلس میری ہوئے نہ ہوئے دعا ضرور کر دا رہنا جس بان تقریباً ہر ذاکر نے تلاوت کی تائی پانے ہر مولا دے مدہ خان پڑھے میں اندھے حق کے تی دعا زد کیونکہ کسے منظوری دے ٹائم تے بے کے لکھے ہوئے پانے جس بھی لکھے آئے اگر زندہ ہے بچے ہیں نلو آباد رہے اگر موجود نہیں درجات بھولان دو اندھے اولاد تھی خیر ہوئے میرا حق بڑھ دے میں حق پہنچا دیتا ہے ہونو بان سنو پہلی دفعہ کمینے اٹھ کے استقبال کیتے ہیں اے نا لفظان چی مسائبے تو آڑے تے میرے زخمی مولاوات سے کرسی رکھیے میں آکھنے نا لفظان چی مسائبے باندھ پڑھنا لگا زخمی مولاوات سے کرسی رکھیے کمینہ اشارہ کر کے دے سجاد کرسی دے پہو میں تے بار بار آکھ رہے ہیں کی ڈس ہوکھا ہے پڑھ جانا ذرا زینوں تھے لے جانا ایک وری سجاد کرسی دے پہو میرے بزرگوں میرے بھائیوں منڈی اور گردوں نواد شریفوں کرسی دے نام آئے زخمی کان دیوار میں لگی جڑا رات رونے والے بادشاہ جواب دیتا ہے تے کو شرم نہیں آ دیوار این نجس جگہ دے میں کم کرسیاں نے در گیا وہی تھا کئی گھلڑے پا آباد تھی کے مڈیاں خوپیاں خوپیاں کریاں سنسو لفظ سیادہ دے ہاتھ پا آباد تھی کے سجاد میں بھو تھا کی بھائیاں وہ میں کو گھوڑیاں نال بھجے دے رہے مڈیاں تلیاں زخم سجدے سجدے ناکہ ناکہ اوہ میں کو گھوڑیاں نال بھجے دے رہے مڈیاں تلیاں دے رہے دیر ہوں معافی مانکے ہاتھ مدی کھڑا جتنا پڑ لے اتنا ہی ہور مکدین زی کریں تے کو شرم نیا دیو آئی نجس جگہ دے میں کو کرسیاں دے دا کہیا اتھاں کئی گھلڑے پا آباد تھی یہ مڈیاں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ پاد کے میں کو بھیڑا دیئی سجاد میں بہت تھک بہیا وہ میں کو گھوڑیا نال بھجے دے رائے میڈیا تلیا زکر اللہ اکبر شاء اللہ اپنے غمائی سے نہ رو گے ادھیان دے پر دیو خیر ہو خیر ہو معافی مانگ کے مک گیاں قیدان ترے منٹ ہو مک گیاں قیدان مل گسترے محمل یا جیرے سید بیٹھے ہو نکرانی دا پترہ تو اڑتا حق بن دا ہے غلامباد کوچھ سکتے ہو غلامباد یہ ترے آنکھیں نہیں ترے گھن کے آئے آئے گھن کے ترونجہ یا ستونجہ نہ آیا ترے کھڑا پڑنا دل دکھے تا ماں پی دوائے سوار بچے ہی ترے محملہ دے مہمی آدھر آلنا سوار سوار ہو گئے تو رائے پھوپھی دے محمل دے کو ہاتھ جوڑ کیا دے پھوپھی امم ایتھو دو رستے مان ایک سدہ مدینہ ایک کربلا تو مدینہ پھوپھی اممہ حکم کرو کیڑے رستے مان جنہ جیڑے بیلے رات روگن والے پوچھے امم کیڑے رستے مان جنہ پچھلے پچھلے محمل دو آباد ایسا این پتر نوہ خوکو ایسا رستے اکتیار کرے جس رستے جو میڑی دی سکینا دی کبر بجے اوہ میں دینوں درور ملنہ سکینا دی ہاتھ جوڑ گل میں میڑے امم دیمہ جو میں توڑا حکم سننا مقتصر جا کافلہ لائے گریبہ والے کبرستان مصافرہ والے کبرستان مہینے پرداران پہلے اٹھ گوڑی لائی ایسا ڈوجہ اٹھ گوڑی لائی تری جے اٹھا جن گوڑی نہیں لائی اسگر دی ماں پہلے زندین تے آگئی بی بی ایک کل مار گیا دی اے سجاد دی کتھائی میری رول موئی دھی دی کبر مادہ اتناب کے بھیر دی کبر دیکھن لائے اما اے سکینہ دی کبر چھوٹیاں دی آلے و سار جاوے نہ کبر دی سرادی بیٹھئے نہ پوادی بیٹھئے بلکہ جی میں موارا تم بزدر تے گھل کے چھوٹیاں دیا کو سامنیاں ایمین کبر دینا لیٹ گئی سجاد کبر تے رکھ گیا دی جا گیا ماں ملے لائی ساڑیاں قیدت چھوٹیاں تینا ڈٹھیاں صدقے نت پچھوٹیاں میں زنجیر کڑل موگی میری پڑھائی میری توقع تو زیادہ عبادت ہو محبت واس ہے ایک لاب ساڑیاں قیدت چھوٹیاں تینا ڈٹھیاں نت پچھوٹیاں میں زنجیر کڑلہ سندھ زنجیر لہگے ماں وطن تیارے حل یہ نہ دی جائی کبر کبر میں چھوٹیاں جائی امہا جے زنجیر لہگے نیتہ سجاد کتھے مندہ ہو بھی شیعہ تے ہائے نہ کرے سجاد کتھے بیڑی حق ماریاں سجاد جلدیاں بھیڑ پہ سندے دیئے حالت کے لئے جناب سجاد تو دیان دامن دے نالوں کا عیشہ کھول دیا نر بی بی پوچھیاں سجاد ایک کیڑیاں رسما پیا کرنے امہاں سال دے بعد آیاں بھیڑ دی کبر تے بھیڑا کل بھیڑا کھالی ہاتا نہیں آرہاں بدھرگو بھائیو دامن دے نالوں کا عیشہ کھول کے کبر دے رکھیے حالی علی وینکر کیادہ تیڑے دور میں شمار توں گھینیاں یا میڑے دردہ دی غم خارے ہارے دگزگر جو بھائیوال رہیے وہ موسیقی